یوٹیوب چینل تنو وائز کے ناظرین اسلام علیکم سفید موٹی اور یاکوب سے بنی تختی جس کی لکھائی اور کلر نور ہے لوہ محفوظ کہاں رکھی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھیں گے لوہ محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گئی ہے اور کیا اس لوہ محفوظ کے اندر لکھی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے لوہ محفوظ ایک ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں اس کائنات کی عددہ سے لے کر انتہا تک سبھی چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیریں بھی کہ وہ کب پیدا ہوگا کیسے زندگی گزارے گا اسے کتنا رزق دیا جائے گا اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات اور ان کی موت کب اور کیسے ہوگی وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا مختصر یہ کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی راز اس تختی میں تحریر ہے مفسرین نے لکھا کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوہ محفوظ سے نکل کی گئی ہیں اسی بنا پر قرآن میں لوہ محفوظ کو عمل کتاب کہا گیا ہے دراصل جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ارض و کرسی پر قیامت کے قائم ہونے پر اور لوہ محفوظ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے دراصل لوہ ہر بھی زبان میں تختی کو کہتے ہیں اور محفوظ کے معنی وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شائع تین کی پہن سے باہر ہے اور ہر تنہ کی کمی پیشی سے پاک ہے روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لوہ محفوظ کو تخلیق فرمایا اللہ نے جب کلم اور لوہ محفوظ کو پیدا فرمایا تو اللہ نے کلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ تو کلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرص گیا یا رب العالمین کیا لکھوں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی عبدداد سے لے کر انتہا تک یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات کو لکھ دے تو کلم نے اللہ کی حکم کے مطابق لوہ محفوظ میں تمام تر معاملات جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا لہذا آج تک جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کے تمام کے بات اس لوہ محفوظ میں لکھی گئی ہے حضرت ابن عباس لوہ محفوظ کی بناوٹ و اشکال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوہ محفوظ کو پیدا فرمایا اس کی لمبائی سو سال کی مسافرت یعنی دوری ہے اس کی چڑھائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور مٹائی آسمانہ زمین کے برابر ہے لوہ محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اس کے ساتھ سرخ یا کوک کے ہیں اس کا کلم نور اور لکھائی بھی نور ہے لوہ محفوظ کی متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورال برج میں فرماتا ہے بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جہاں تختی یعنی لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے یعنی قرآن پاک بھی لوہ محفوظ کی تختی پر لکھا ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوہ محفوظ کے اوپر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں لہذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کی رسولوں کی ابتدا کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا آخر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لوہ محفوظ کے متعلق بتایا ہے یہ سب میں نے خود نبی پاک سے سن کر بتایا ہے لوہ محفوظ کہاں اور کس چگہ ہے اس کے متعلق انسیب مالک بیان کرتے ہیں کہ لوہ محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے اسرافیل وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے روایت میں ہے کہ لوہ محفوظ حضرت اطراف کے ماتھے کو جا لگتی ہے حضرت اسرافیل زمین نظریں چھکائے کھڑے ہیں جب لوہ محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ لگتی ہے تو اسرافیل اس پر نظر مارتے ہیں گویا یہ لوہ محفوظ ہر انسان جین اور شایطین کی پون سے اتنی دور ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا لوہ محفوظ مبادر طبیعت میں سے ہے اور اسے حواظ سے خمسہ کے ذریعے داک نہیں کیا جا سکتا یعنی لوہ محفوظ کے ورک لکھائی الفاظ اور کلم کیسے ہیں یہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوہ محفوظ میں موجود تقدیدیں اور امور کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے دراصل لوہ محفوظ سے پورا پروگرام لوہ دوئم پڑھاتا ہے جو لوہ محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے لوہ دوئم سے یہ پروگرام کام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانور تک پہنچایا جاتا ہے لیکن اب اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں مثلاً اگر لوہ محفوظ میں یہ پروگرام ہوا کہ کسی آدمے کو ایک کام کرنا ہے لہذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح وارد ہوتا ہے اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادتے کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے اسے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ یا برے عمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوہ محفوظ میں لکھیں ہیں یہ بات بالکل غلط ہے اس کے برعکس نیکی اور بڑائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا یا جزا دیں گے مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوہ محفوظ میں نہیں لکھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ نیکی یا گناہ کرے گا اس لیے اسے لوہ محفوظ میں لکھ دیا گیا اگر لوہ محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لوہ محفوظ ایک تو دمن تیونل شیٹ جیسی ہوگی جو ہمارے پورے کائنات کو گھیڑے ہوئے ہیں جو کسی ہولوگرام یونیورس جیسا لگتا ہے جب ہم کوانٹم میکانیزم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی سارے چیزیں ایک کوانٹم انفارمیشن سے جڑنگ ہوئی ہیں مثلا ایک سیپ کے اندر موجود مولیکلے میں آٹم اس کا بائریک ترین زرہ ہوتا ہے اور اسے توڑنے پر الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون نکلتے ہیں جو سٹرنگ سے بنی ہوتی ہیں غرض یہ کہ ان سٹرنگ میں موجود انفارمیشن اور ڈیٹا کو جنہیں کیوبٹ کہتے ہیں کائنات میں موجود ہر شئے اور زرے کے اندر موجود ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے ڈیٹا کو بنایا جا سکتا ہے لہٰذا لوہے میں حفوظ کے اندر موجود انفارمیشن اور ڈیٹا ان تمام کیوبت کا بلوئے پرنٹ ہے آسان ارفاز میں ہماری یہ کائنات ایک ہولوگرام ہے جس میں ایک ڈیٹا کا سمندر باہر سے کائنات کو گھیڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے کی سارے کوانٹم انفارمیشن ہماری اس کائنات میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اس ڈیٹا کے ذریعے ہی ہماری اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور تمام نظام چلتا ہے دراصل لوہے محفوظ جیسے غیب کی چیز کو سائنس اور فیزکس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل تنو ایس کو سبسٹرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ